بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آواز ٹھیک ہے یہ دراصل پہلی پریس کانفرنس ہے نا چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگی ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے لیکن یہ میرا خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی پرونک پریس کانفرنس ہو جائے گی میں اس کے لئے تیار نہیں تھا میرا خیال تھا کہ ہمارے رمضان ہے تو زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے چند اصحاب آئیں اور ان سے میں چند باتیں کروں بنیادی طور پر کسی سے نہ کوئی شکوا ہے نہ کسی سے کوئی گلہ ہے نہ کسی سے کوئی شکایت ہے آپ یہ یقین کریں کہ جب سے میں ایس چیرمن نیب تقریبا سولہ سترہ مہینے ہو گئے ہیں اگر چاویت اقبال کی ذات کو کسی نے برا کہا ہے تو میں نے اس کو کبھی جواب نہیں دیا دشتنام ترازیاں بھی ہوئیں الزامات بھی لگے سیٹ پرسیپشن بھی اپنی جگہ پہ تھا لیکن میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا اس لیے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں لیکن اب صورتحال دو تین دنوں سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اور بیسیت چیرمن نیب میرا اس وقت خاموش رہنا ادارے کے لیے مناسب نہیں تھا ذات کے حوالے سے جو بات ہوتی میں کبھی آپ اصاب کو تکلیف نہ دیتا اور آج یہاں موجود نہ ہوتا میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ نہ میں مہر معاشیات ہوں نہ میں کوئی سیاستدان ہوں نہ کبھی ساری زندگی سیاست سے تلک رہا عدلیہ سے زندگی شروع کی سیشن جیسے لائف کا آغاز کیا اور قائم مقام چیز صاحب پاکستان راب اس کے بعد جتا میرا کیریئر ہے وہ کھلی کتاب کی طرح آپ سب اصحاب کے سامنے ہیں اس وقت دو چیزوں پر صرف آج بات کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بلا جواز اور بلا وجہ خیف کیا جا رہا ہے کہ جی ملک کی موجودہ معاشی زبوحالی میں نیب کا ہاتھ ہے اور یہ بڑا بلند بانگ دعویٰ ہے کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یہ میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا اور میں آپ کو یہ دوبارہ بھی واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیں فرض کیجئے کہ ڈالر کی قیمت بلکہ فرض کیا کرنا ہے حقیقتی ہے کہ ڈالر کی قیمت کافی بڑھ گئی اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آئی ایم ایف سے مہایدہ حکومت کا کام تھا آپ یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنا آئی ایم ایف سے مہایدہ کرنا اور اس کے معباد اثرات اس میں نیپ کا کیا قصور ہے نیپ کہاں پہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ جی وہ یہ سب کچھ نیپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور نیپ کی وجہ سے ہماری جو بزنس ایکٹیوٹیز ہیں وہ جنریٹ نہیں کر رہی ہیں دیکھیں بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے میں نے پہلے ارز کی کہ میں کوئی اقتصادیات کا ماہر نہیں ہوں معاشی ایکٹیوٹیز یا بزنس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس وقت جنریٹ کرتی ہیں جس کے لئے چند چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جامع اور مربوط پالیسی ہو پھر اس پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے لئے اس پالیسی پر عمل درامت کرنے کے لئے آپ کے پاس سنسیر اور ڈیووٹیڈ مین پاور ہو جو کہ اس پالیسی پر عمل درامت کر آئے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہو اس کے ساتھ آپ کی یہ جو معاشی پالیسی ہیں یہ بھی اپنا ریزلٹ دکھاتی ہیں اور بزنس ایکٹیوٹیز بھی جنریٹ کرتی ہیں اس کے بعد گیس ہے اس کے بعد بجلی ہے اس کے بعد پانی ہے لا انڈرر سیچویشن ہے آپ بتائیں کہ جتنے پری ریکوزٹ ہیں آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عالم فاضل یہاں تشریف فرما ہے اس میں نیپ کہاں سے آتا ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی گوشت گزار کی ہیں نیپ نیپ اس میں کس جگہ پہ نیپ کا عمل یا دخل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ الزام ہر صبح شام لگائیں کہ جی یہ تو بزنس کمیونٹی تو خائف ہے بزنس کمیونٹی کی تو ایکٹیوٹیز نہیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ نیپ ہے نیپ نے آج تک کوئی ایسا سٹپ نہیں اٹھایا جو ملک کی معیشت کے لیے تباکن ہوتا یا ملک کی معیشت پر کسی بھی اعتبار سے اثر انداز ہوتا آپ کا کیا خیال ہے کہ نیپ کوئی بائر سے آئے ہوئے دارہ ہے نیپ ایک انسان دوست دارہ ہے نیپ کا اپنا ادارہ ہے ہمارا کام تو بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دینا ہے اور ہم بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دے رہے ہیں پہلی دقل جب یہ شکایت ملی کہ جی وہ بزنس مین کمیونٹی خائف ہے اور وہ تھوڑا سا ان کی ایکٹیویٹیز پر نیپ کچھ اثر انداز ہو رہی ہے میں نے چیمبر آف کامرس اسلام آباد میں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ سے اگر آپ مجھے چند منٹ آنایت کرنے تو میں نیپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتوں انہوں نے میربانی کی میں وہاں گیا آدھا گھنٹہ میں نے وہاں بات چیت کی اور وہاں یہ آپ یقین کریں کہ وہاں ایک شکایت نہیں تھی ناٹ ایون ایس سنگل کمپلینٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس جس میں کے تمام چیمبر کے نمائدے شامل تھے وہاں یہ فوری اعلان کیا کہ اس لمحے کے بعد میرے نیپ کے دفتر میں پہنچنے سے پہت پہنچنے سے پہلے ایک ڈسک تشکیل کر دیا گیا ایک ڈائریکٹر صاحب جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے ان کو ہیڈ بنایا گیا اور ساتھ یہ ڈائریکشن دی گئی کہ کسی بزنس مین کی جو بھی کمپلینٹ ہوگی اور وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس آئے گی وہ فوری مجھے پیش کی جائے گی اور جب تک اس شکایت کا مدعوہ نہیں ہوگا چہراخ کے دو بجہ میں دفتر سے نہیں اٹھوں گا آج اس بات کو تقریباً تین مہینے گزرنے والے ہیں ہمارے پاس ایک شکایت نہیں آئی آپ بتائیں جب شکایت شکایت ہی موجود نہیں ہوگی تو نا اب اس کا کیا اعزالہ کرے گا جب دکھ ہی نہیں تو اس کا درما کیا ہوگا تو یہ اس کے علاوہ تمام جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں ان کو سب کو ہدایت کی گئی کہ جب بھی کسی بزنس مین کی کوئی جنرون کمپلینٹ آئے تو ڈی جی صاحب ہر ریجن کا ڈائریکٹر جنرل اس کو خود ایڈرس کرے گا اور اگر وہ فیل کرے کہ اس کے منڈیٹ میں ایک چیز نہیں آ رہی تو وہ ایمیجیٹلی مجھ سے رابطہ کریں گے اور چونکہ ریجن دور دراز ہیں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا کہ کسی بھی اگر بزنس مین کو کوئی بھی شکایت ہے تو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں اس کا مدعوہ ہوگا کسی ریجن میں اس وقت تک کوئی شکایت نہیں آئی ہم نے کسی بڑے بزنس مین کو نہ کبھی حراسان کیا نہ کبھی حراسان کرنے کی پالیسی رہی ہے لیکن مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جہاں پانچ ہزار روپے لگنے ہوں وہاں اگر پچاس لاکھ روپے لگیں تو کیا نیب خاموش تماشائی بنا رہے گا نیب مدبانہ یہ نہیں پوچھے گئے یہ کیا ہوا اور کیا مدبانہ یہ سوال کرنے سے پگڑیاں اچھل جاتی جب آپ پانچ ہزار کی جگہ پانچ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں پانچ لاکھ کی جگہ پچاس کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں اس وقت آپ کو اپنی پگڑیوں کا اور اپنی عزت اور احترام کا خیال ہونا چاہیے نہ کہ اس وقت جب بڑے مدبانہ طریقے سے آپ سے پوچھا جائے کہ یہ اخراجات کہاں ہوئے ملک بہت غریب ملک ہے نوے عرب ڈالر جو کرزہ تھا ڈالر کی قیمت بڑھنے سے وہ سو عرب ڈالر ہو گیا ہے یہ کرزہ کس نے ادا کرنا ہے یہ ہم نے ادا کرنا ہے آپ نے ادا کرنا ہے آپ کے آنی والی نصروں نے ادا کرنا ہے تو عللے تللے کرنے والوں سے اگر یہ پوچھ لیا گیا کرپٹر ناصر سے اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس میں میرا خیال ہے کہ نہ کوئی اخلاقی غلطی ہے نہ ادروائز یہ کسی جرم کے زمبرے میں آتا ہے اور نہ اس میں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہتی ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نیب کے کسی سٹیپ سے بزنس کیمنٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کمپلینٹ سیل موجود ہے ٹریکٹر صاحب موجود تھے کوئی ایسا کوئی ایسی مثال ایک سنگل مثال بھی سامنے نہیں آئی کہ پتہ لگتا کہ جی یہ نیب کی وجہ سے کوئی پرابلمز پیدا ہوئی ہیں یہ موجودہ معاشی باران جو ہے میں شاید اس پہ کبھی بات نہ کرتا میں سیاستدان نہیں ہوں میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے موجودہ معاشی بہران حکومتی بہران نہیں ہے یہ قومی بہران ہے جب ایک بہران قومی بہران ہو تو پھر ملک ہر شہری کا یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ اپنی رائے کا ازہار کرے یہ جمہوریہ اسلامی پاکستان ہے تو اس میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ نیب کو چیئرمین کو کہا جائے کہ نہیں آپ اپنی رائے کا ازہار نہ کریں اس لئے میں آج برملہ آپ کی اس رائے کا ازہار کر رہا ہوں کہ معیشت کی اگر زبون حالی ہے تو اس میں نیب کا کسی قسم کا کوئی دخل اور کوئی عمر نہیں کوئی اس میں نیب کا قصور نہیں اب چند دنوں سے تواتر سے باتیں ہو رہی تھیں کہ جی نہیں وہ نیب اس کا ذمہ دار ہے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ بتائیں نیب نے کیا کیا ہے تو پھر ایک پرسرار سی خاموشی شاہ جاتی ہے تو میں بہت مہدبانہ عرض کروں گا ان تمام حساب سے کہ اس ایشو کو پولیٹسائز نہ کریں یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے اگر آپ ویسے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم تنقید ضرور کریں مصبت تنقید کریں تو ہماری تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کی ہے لیکن صرف یہ دو الفاظ کہا دینا کہ جی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے مجھے بتائیں کیوں ساتھ نہیں چل سکتے معیشت اور نیب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے معیشت کو پورا استقام مجسر ہوگا اور نیب مکمل اس کو تحفظ دے رہا ہے اور نیب اس کو مکمل تحفظ دے گا اب ملک دو اہم ترین میں بزنسمن حضرات کا نام لینا چاہوں گا ایک عارف حبیب صاحب ہیں اور ایک میامن شاہ صاحب ہیں ان کے لیٹر موجود ہے ریجنل لیب لاہور کے پاس جس میں انہوں نے نیب سے نہ صرف نیب کی کارکردگی کو اپریشیٹ کیا ہے بلکہ کسی قسم کی کسی شکایت کا ازار نہیں کیا آپ بتائیں کیا وہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزنٹ نہیں کرتے کیا وہ ملک کے سب سے بڑے بزنسمن نہیں ہیں اگر شکایت کسی کو ہوتی تو سب سے پہلے ان کو شکایت ہوتی کہ جی نیب نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے لیٹرز موجود ہیں اس کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ سلسلہ چلا ہے دوسرا یہ بتایا گیا کہ جی موجودہ جو بزنسمن کمیونٹی ہے وہ یہ جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے کہ جی ہماری ٹی ٹیز میں نیب مداخلت کر رہا ہے آج تک کسی ایک بزنسمن کی ٹی ٹی میں مداخلت نہیں کی ہے لیکن بزنسمن اور آفیس پبلک ہولڈر میں پبلک آفیس ہولڈر میں آپ کو ایک دسٹنشن رکھنی پڑی اور ایک آدمی ایم پی اے ایم پی اے ایم این اے یا سینیٹ کا رکن ہے تو مطلب نیب قانون کے مطابق ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کی جو ٹی ٹیز ہیں ٹی ٹیز ہیں ان کی کیا بنیاد ہے ان کی کیا لیگلیٹی ہے ان کے پیچھے کون سی لیگل سینٹیٹی ہے یہ جو کروڑوں روپے آ رہے ہیں کروڑوں روپے جا رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے کم آئے پبلک آفیس ہولڈر سے اگر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو بالکل قانون دائرے کے اندر کیا جا رہا ہے آپ کسی ایک ایسے بزنسمن کا پاکستان بھر میں حوالہ نہیں دے سکتے جس کی ٹی ٹی میں نیب نے مداخلت کی ہو نیب نے آج تک کبھی کوئی ایسی مداخلت نہیں کی کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ ٹی ٹیز کی بنیاد پر چلتا ہے لیکن جو پبلک آفیس ہولڈر رہے ہیں جو ام این اے رہے ہیں ام این اے ہیں ام پی ایز ہیں سینیٹرز ہیں تو ان سے تو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سوال بلکل حق بجانب ہے کہ جی یہ اتنا کرونا روپے کا لین دین یہ کس طرح ہو رہا ہے اگر ایک فالودے والے یا ایک ریڑی والے یا ایک چابڑی والے کے اکاؤنٹ سے دو عرب ڈھائی عرب ڈھائی عرب کا ایکی ٹرانزیکشن ہو تو آپ کے خیال میں نیب کو بل صرف خاموش اس لیے رہنا چاہئے کہ کسی پگڑی نہ چل جائے خاموش اس لیے نہیں رہنا چاہئے کہ جی نیب کے خلاف دشنام ترازیاں نہ شروع ہو جائیں آپ پبلک پرسیپشن نیب کے بارے میں گیلپ سروے کے مطابق ففٹی نائن پرسنٹ ہے اور میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک کے ایک اہم رکن نے نیب سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بجلی اور پانی کی مشکلات ہم حل کر دیتے ہیں ہم خطیر سرمایہ کاری کرتے ہیں لیکن نیب کے توسط سے کریں گے نیب اس کو لک آفٹر کریں نیب اس کو نیب کی نگرانی میں کریں گے ادروائز نہیں تو میں نے انہیں بڑا مدبانہ نیب نے انہیں بتایا کہ جی یہ نیب کا منڈیٹ نہیں ہے اگر باہر کے لوگ نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں عوام نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں جن کی ففٹی نائن پرسنٹ اکثریت نے نیب پر اعتماد کا اظہار کیا تو وہ عوامی نمائندے جن سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جی کرونا روپے کے ٹرانزیکشن کیسے ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادتی کی بات ہے بلکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے اور نیب ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا کسی ڈر کسی خوف کسی دمکی کسی اثر و رسوخ کی کوئی پروار نہ کبھی پہلے کی تھی نہ کبھی آئندہ کروں اب یہ لیبر لگا دے ناکہ جی نیب سے ایسا زیادہ ہو گیا آج تک اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر صوبائی اسمبلی کا ممبر نیشنل اسمبلی کا ممبر یا سینیٹر یہ کہہ دے کہ نیب کے کسی افسر نے بشمول جعوید اقبال سے اس سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جی مشرق کے بجے آپ مغرب کی طرف جائیں ایک آدمی بھی اگر کہہ دینا تو آپ تمام اصحاب موجود ہیں میں چند الفاظ آپ سے الودائی خطاب کر کے گھر چل جاؤں گا ایسی بات نہیں ہے اس لیے صرف اس قسم کی الزام تراشی کہ جی نیب پولیٹیکل انجینرنگ کر رہے میں خود امی پولیٹیکل سائنس ہوں یہ پولیٹیکل انجینرنگ کی ترم تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو میں آئے لیے دا لاسٹ پرسن کہ جی میں کہوں کہ مجھے چیرمین نیب رہنا اور مجھے آپ کنٹینیو کرنے دیں تو کچھ الزامات ایسے ہیں جن میں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے اور وہ اس لیے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ایف اے ٹی ایف جو ہے اس نے پاکستان کو گریے لسٹ میں ڈال رکھا ہے اس کو ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے پاکستان کو گریے لسٹ میں ڈال رکھا ہے اور ساتھ اس نے منی لانڈنگ پر ہمیں وارن کیا ہوا ہے تو جب پاکستان کے ایمیج کا مسئلہ گلوبل لیول پر ہوگا تو نیب تو ان چند دنگوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو شام کو بیٹھ کے اپنی آلمانہ یا فاضلانہ دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی نیب کا یہ سٹیپ جو ہے وہ بزنس کمیونیٹی کو حرانسہ کرنے کے لیے ہے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے نیب کا ہر سٹیپ آج تک جو لیا گیا ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں یاد کرا دوں کہ ملک میں اور حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اس ملک نے اس ریاست نے جو اللہ کے نام پر وجود میں آئی تھی پروردگار کا کرم ہوگا اور یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اس لیے جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کروں گا اور پہلے دن سے کہا تھا کہ نیب کی اگر افیلیشن ہے تو ملک کے ساتھ ہے ریاست کے ساتھ ہے کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی نیب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یہ حکومت نیب کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے بالکل اس قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا آپ تمام میں آپ کی توسط سے یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ دن گزر گئے اگر کبھی تھے بھی حکومت کی ڈکٹیشن کسی بھی اور ادارے کی ڈکٹیشن لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا نیب صرف وہ کرے گا جو نیب سمجھتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے اور جب بھی کوئی سٹیپ اٹھایا ہے کوشش یہی کی ہے کہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمہ کے جو نظار ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور ان کی روشنی میں سٹیپ اٹھایا جائیں میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پر بھی لیپسز ہوں گے مگر آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا لیپسز کا ہونا صرف اس بات کا جواز ہے کہ جی دشنام ترازیوں میں اضافہ ہو جائے لیپسز سے پاک صرف رب کی ذات ہے رب کی ذات کے علاوہ کوئی نہ کوئی ادارہ نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی ہم لیپسز سے پاک ہیں ان لیپسز کو قابو پانے کی قابو پانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ پرسیکیوشن مزید بہتر ہو نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے اور صرف میرٹ اور میرٹ کی بنیاد پر انڈکٹ کیا جا رہا ہے اگر حکومت کے ساتھ اتنے دوستانہ مراسم ہوتے تو ہر چوتھ دن ہم بجٹ کی کمی کی شکایت تو نہ کرتے اب بھی جب نئے بجٹ پریپیئر ہو رہا ہے اس کے لیے اپنا بجٹ اپروف کرانے میں نئے جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے تو ہمیں کیوں مشکل پیش آتی ہمیں اگر دس روپے کی ضرورتی تو ہمیں تو بیس روپے مل جاتے جبکہ ایسا نہیں ہے اس وقت تک تگہ دوت جاری ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہمیں بجٹ مل جائے اور میں آپ کو یہ یقین دل آ رہا ہوں کہ اگر نیاب کو پانچ روپے کی ضرورت ہے تو ساڑھے پانچ روپے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا اگر پانچ چیزیں روپے تو پانچ کی ڈیمانڈ کی جائے گی لیکن جب آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ جی نیاب کی کار کردگی بہتر ہو اور دوسری طرف آپ چاہیں کہ نہیں جی بجٹ پر تو ہم کٹ لگائیں گے ایک طرف وہ لوگ جو اس وقت نیاب کے ریڈار پر ہیں جن کے کیسے چل رہے ہیں ان کے وقلائے کرام کو آپ دیکھیں ان کی فیسیں کروڑوں میں ہیں مجھے وقلائے برادری کا مکمل احترام بھی ہے لیکن مجھے یہ کیونکہ میں ساری عمر جوڈیسٹری میں رہا اور عدلیہ کیسا رہا ان کی فیسیں اور پھر جو ہمارے پرسیکیوٹرز ہیں لاکھ روپے دو لاکھ روپے پونے تین لاکھ روپے اڑھائی لاکھ روپے تو آپ ان سے کیسے توقع کریں گے کہ جی ان کی پرفارمنٹ جو ہمارا کا تو لا لا ہو یعنی آپ یہ یقین کریں کہ ہر وہ کیس جس میں کہ پاکستان کے عوام کا ایک روپے بھی شامل ہے اس کے آرگومنٹ کی پرپریشن اس کے سوال نامے کی پرپریشن عدالت میں کیس کی تیاری اس میں میں خود شامل ہوں میں ہر سٹیج میں ایسیسیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں نظر آئے کہ کوئی لیپسز موجود ہیں یا جہاں نظر آئے کہ کوئی خامی موجود ہے تو اس کو آدمی کور کرے اور عدالت کے سامنے بہتر سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا ایف اے ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ کی منی لاننگ کو تو چیک کرنا ہے اور وہ پبلک کے نمائندے جو کہ منی لاننگ میں بظاہر انوال ہیں پرمف شہل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جن کے خلاف شادتیں مل رہی ہیں اور شادتیں مل چکی ہیں اور مزید شادتیں آ رہی ہیں تو ان کو مطلب میں صرف اگر اس خوف سے چھوڑ دوں کہ جی تریٹ پرسیکشن بڑھ گیا ہے یا شام کو جو ہے وہ کچھ اصحاب جو ہے وہ نے آپ کو مورد الزام ٹھے رہیں گے تو دیکھیں الزام تراشی اپنی جگہ ملک کا مفاد اپنی جگہ اور نیپ صرف اور صرف ملک کے مفاد کو ترجیح دے گا چاہے اس کے لیے نیپ کے چیئرمین کو ذاتی یا کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو ملکی مفاد سے بالا طرح کوئی قیمت نہیں ہوتی ملک کے مفاد کا تحفظ کریں گے اور یہ جو گری لسٹ ہے اس سے پاکستان کو نکلوانا ہے اور گلوبر لیور پر جو پاکستان کا ایمیج ڈیمیج ہوا ہے اس ایمیج کو ٹھیک کرنا ہے اگر اس ایمیج کو ٹھیک کرنا گناہ ہے تو پھر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نیپ گناہ غار ہے لیکن اس کو ٹھیک کیا جائے گا اور آپ کچھ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ ارز کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منی لاننگ کا اپتدا میں سوہ موٹر نوٹس لیا اور لینا بھی چاہیے تھا کیونکہ حالات اس طرح کی ہو چکے تھے اس کے بعد جی آئی ٹی کی تشکیل ہوئی کیسز بنیں کیسز نیپ کے پاس آئیں تو نیپ کیسے کہے گا کہ ہم کیسز کو مزید ریفرنس کی شکل میں ریفرنس کی شکل نہیں دیتے اور متعلقہ عدالتوں میں ہم فائل نہیں کرتے لیکن یہ الزام کہ جی وہ تو مقدمات کا لاجی کا لینڈ ہی نہیں ہے ہر مقدمے کس وقت لاجی کا لینڈ ہو جاتا ہے جب کمپلینٹ کمپلینٹ ویریفکیشن انکوائری انویسٹیگیشن اور اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہو جائے تو ہماری طرف سے وہ لاجی کا لینڈ ہے ساڑھے بارہ سوہ ریفرنس ہوں اور پچیس جی ساہبان ہوں تو پھر آپ مورد الزام نیپ کو تو نہ ٹھہ رہا ہے نا جی کہ کیسز کے فیصلے جلدی نہیں ہو رہی یا مقدمات لاجی کا لینڈ تک نہیں پہنچے روسترم پر آ کر تقریر کرنا بڑا آسان ہے کہ جی لاجی کا لینڈ پر نہیں پہنچے نیپ نے تو صحیح طریقے سے آرگومنٹس نہیں کیے جی کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں اگر کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں تو آپ ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں اگر کئی سالوں میں نیپ نیپ کا سوروار ثابت ہوا تو میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ ارز کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر میں نیپ کا چیرمین ہوں لیکن جہاں پچیس جیسا عبان ہوں گے جس میں جیسا عبان کا بھی فارت نہیں ہے بارہ سو پچاس سے زیادہ ریفرنسز ہیں پچیس جیسا عبان ہیں کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے اور اس وقت نیپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو گریل لس سے نکالا جائے اور منی لانڈنگ کے بارے میں جو پاکستان کو وارن کیا گیا ہے تو ہر منی لانڈرر کو مطلب اس کے اختتام تک پہنچایا جائے گا منی لانڈنگ اگر آپ نے کی ہے شواہد موجود ہیں اور کچھ لوگ آرزی ریلیف ملنے کے بعد جب بار تشریف لاتے ہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان پر گل پاشی بھی کی جا رہی ہے سونے کی تعداد بھی پینایا جا رہے ہیں آوے آوے کی نارے بھی لگ رہے ہیں مطلب بہت خوشی کی بات ہے اس پر مجھے کوئی اپجیکشن نہیں ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی نیب پہلے انکوائری کرے پھر ارسٹ کرے یہ سو فیصدی غلط ہے نیب پہلے انکوائری کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ بعد دیو نظر میں کیس ہے پھر میں فشائی کیس ہے ثبوت ہوتا ہے تو نیب ارسٹ کرتی ہے اور اگر فرض کریں کہ بغیر ثبوت کے نیب نے ارسٹ کیا ہے تو سب سے پہلا ہمارا اعتصاب تو اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے پاس ہے آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر کسی بھی ملزم کو اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ پہ ہمارا کوئی بس نہیں وہ آئی کورٹ کے ماتحات ہیں ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا جب ہمیں ریمانڈ ملتا ہے تو ریمانڈ پرمہ فشائی کیس کو دیکھنے کے بعد ملتا ہے ریمانڈ اس لئے نہیں ملتا کہ جی وہ چونکہ نیب نے یہ کیس پیش کیا تو اس کو ریمانڈ کر دیں لہٰذا وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر یہ نیب کو کنڈم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے اس کے بعد ہمیں آرسٹ کریں نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں ثبوت ہونے کے بعد آپ کو آرسٹ کیا جاتا ہے اگر نیب کے پاس ثبوت نہ ہوتے تو کوئی لوگ اس وقت ملک سے بھاگنا جاتے وہ ملک میں موجود رہتے وہ عدالتوں کو فیس کرتے وہ نیب کو فیس کرتے وہ کیوں ملک سے بھاگ گئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں بھاگنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی رائے فرار باقی نہیں ہے جس طرف جا رہے تھے سامنے نیب موجود تھی فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم نے باقیدہ حکومت ہو لکھا کہ ان کے نام ای سی ایل پہ رہنے چاہیے ان کے نام ای سی ایل میں نہیں رہنے دیئے گئے اس کا ریزرٹ یہ ہوا کہ ہمارے پاس نہیں دوسرے یہ کہنا کہ جی وہ جو حکومتی جو پبلک کے نمائدے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہوگی آج وہ آریسٹ ہوتے ہیں صبح آپ پارلیمنٹ کا اجراس بلا لیتے ہیں قائمہ کمیٹی کا آپ اجراس بلا لیتے ہیں صبح صویرے آپ آٹھ بجے ساملی میں جاتے ہیں رات کو آپ واپس آتے ہیں اور جب رات کو کوئی کوئیسٹن کی جائے تو آپ کہتے ہیں مجھے نیندہ آ رہی ہے ہفتوں ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے تفتیش تفتیش کو سبوتاج کرنے کے لیے مطلب یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن چونکہ یہ قانون کے مطابق تھا قائن کے مطابق تھا ہم نے تو کوئی صداعہ اتجاج بلندی کی لیکن ایک وجہ آپ کو ضرور بتائی ہے کہ اگر انویسٹکیشن میں کچھ تاخیر ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کسی کو کرنیم کرنا مقصود نہیں ہے پارلیمنٹ کا مکمل احترام ہے عوامی نمائندوں کا بھی مکمل احترام ہے لیکن دیکھیں نا یہ جو لفظ جمہوریت ہے نا جمہوریت کبھی خطرے میں اعتصاب کی وجہ سے نہیں آتی جمہوریت اپنے آمال کی وجہ سے خطرے میں آتی ہے جمہوریت کا لفظ جمہور سے ہے جمہور کا مطلب عوام ہے جب عوام آپ کو اپنے نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو اپنی خدمت کے لیے کرتے ہیں کہ آپ ہماری خدمت کریں وہ آپ کو اس لیے منتخب نہیں کرتے کہ مختلف قسم کی عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جائیں میں تمام عوامی نمائندوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں صرف ان عوامی نمائندوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو جن کے بارے میں ریفرنسز پیش ہو رہے ہیں ریفرنسز تیار کیے جا رہے ہیں مزید ریفنسز بھی پیش ہوں گے کچھ چیزیں انکوائری اور انویسٹیگیشن کے سٹیج پر ہیں لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ٹیکنیکل جسٹس اور بات ہے کہ اگر ٹیکنیکل جسٹس پر کسی کو کوئی ریلیف مل جائے کہ بغیر وجہ کے یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی ڈکٹیشن پر یا کسی انتقامی کروائی کی وجہ سے یا پولیٹیکل انجینرنگ کی وجہ سے ہم نے کسی آدمی کو پانچ منٹ کے لیے بھی زیر حراست نہیں رکھا ایسا نہ کبھی پہلے ہوا تھا نہ کبھی آئندہ ایسا ہوگا تو میں بات چل رہی تھی اپنی بزنسمن کیمنٹی کی میں ان کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں ہر ریجن کا ڈی جی ان کی شکایات سننے کے لیے ویلیبل ہے یہاں اسلام آباد میں چیئرمن ہر وقت ان کی شکایات سننے کے لیے ویلیبل ہے وہ شکایات کو تو سامنے لائے نا اور اگر ان کا ازالہ اگر ان شکایات کا میں نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اس کرسی پر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے اور آپ یقین کریں کہ اگر حق نہیں ہوگا تو میں اس حق کو کبھی استعمال نہیں کروں گا میری بزنسمن کیمنٹی سے گزارش ہے کہ کسی قسم کا ان کے لیے خوف نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا ان پر دباؤنی ہے اور آج کے بعد میں تمام بزنس کیمنٹی کے لیے یہ پاریسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آئندہ کسی بزنسمن کو میں نیب میں نہیں بلاؤں گا ہم ان کو سوال نامہ بھی دیں گے وہ سوال نامے کا جواب دے دیں گے ان کی پلی کو بھی زیر غور رکھا جائے گا ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے جب فیل کیا کہ بعد یوں نظر میں کیس بنتا ہے تو پھر ان کو تکلیف دی جائے گی ادروائز ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی بزنسمن کو بار بار نیب کے دفتر میں بلاؤ جائے نہ ریجنز بلائیں گے نہ ہیڈ آفس بلائے گا بڑے اتمنان سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں لیکن ایک التماس ہے کہ ان کی ہر سرگرمی قانون کے مطابق ہو آئین کے مطابق ہو پروسیجر لیپسز کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کچھ نہیں کیا جائے آپ بڑے اتمنان سے اپنا بزنس کریں آج تک کسی بزنسمن کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کریں یا آپ وہ کریں کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بزنسمن کمینٹیٹی کو جو تحفظ دینے کی بات کی ہے تقریباً دھائی عرب روپیہ صرف اس سال کے دوران چودہ مہینے اس کو لگا لیں چودہ مہینوں کے دوران ان انویسٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے جن کے دو دو چار چار پلات تھے یہ لوٹی ہوئی رقم واپسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی ادارہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی نظام ہے نہ سسٹم میں کوئی ایسی جگہ ہے یہ اگر کریڈٹ جاتا ہے جو میں خود نہیں لینا چاہتا نئے بیزی ہول کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دھائی عرب کی عرب روپے یہ جو سمال انویسٹرز تھے یہ بھی بزنسمن ہیں نا کہ آپ دو پلات تین پلات چار پلات اس لیے خرید لیتے ہیں کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو ڈسپوز آف کریں اور اس طریقے سے آپ کی ایکٹیوٹیز بھی جنریٹ کریں اور آپ کو کچھ پرافٹ بھی ملے اور سلسلہ بھی چلتا رہے تو کیا یہ لور لیول پہ جو بزنسمن ہیں ان کے خدمت نہیں ہے یہ اڑھائی عرب روپے جو ان میں بلا کر تقسیم کیا گیا ان کو گھروں پہ لیٹر بیجے گیا کہ آپ تشریف لے کر آئے وہ بیٹھے ان کو یہ تقریباً اس میں سے زیادہ رکومات میں نے خود تقسیم کی اور اس موقع پہ بھی ان کو یقین دلایا کہ اگر کسی کو اب بھی کوئی شکایت ہے تو اب بھی بتا دیں جب بھی کوئی شکایت اس وقت ذابطہ تحریر میں نہیں لے گئی کہ تحریر میں بزنسمن کمیونٹی کوئی چمبر آف کامرز کوئی ان کا نمائندہ آکے کہتا کہ جی ہمیں نیب سے یہ شکایت ہے نیب نے ان کو تحفظ دیا ہے نیب معیشت کو تحفظ دے گا نیب کا ہر سٹپ ملکی مفاد اور معیشت کے تحفظ میں ہوگا اور کبھی کوئی سٹپ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فیل کرے کہ جی معیشت کو ہماری وجہ سے نقصان ہوگا کیا نیب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بزنسمن کا ملک میں قلیدی کردار ہے بزنس جنریٹ نہیں ہوگی تو بیرزگاری کیسے ختم ہوگی بیرزگاری ختم نہیں ہوگی تو لوگوں کو اگر رزگار نہیں ملے گا تو ان کا گھر کیسے چلے گا روح اور جسم کا رشتہ کیسے برکرار رکھیں گے اس بزنسمن کے قلیدی کردار کو نہ کبھی نیب نے فراموش کیا تھا نہ کبھی نیب فراموش کرے گا اور نہ کبھی نیب فراموش کر سکتا ہے میں ایک دہا پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ ملک کے کسی بھی بزنسمن کو کسی چمبر آف کامرز کو اگر کوئی شکایت ہے وہ اگر اسلامباد نہیں آسکتے میں ان کے پاس آ جاتا ہوں میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں صرف مجھے بتا دیں کہ ہماری یہ شکایت ہیں اور ان کا ازالہ کریں ہر جیاز شکایت کا فوری ازالہ ہوگا اور میں بزنسمن کمیونٹی کو یہ اشونس دے رہا ہوں کہ آپ اپنا بزنس بہت اتمیران سے کریں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا نیب آپ کے تحفظ کے لیے ہے نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے نیب انسان دوست ادارہ ہے کسی ہر ایک کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا جائے گا اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ نیب آرڈی نسمی یہ لکھا ہوا ہے آپ اگر کبھی صورت رمز کو دیکھیں اس میں بڑی وضاعت سے لکھا ہوا ہے آپ صورت البکر کو دیکھیں صورت النقل کو دیکھیں صورت تہا کو آپ پڑھیں ان میں رزق حلال اور رزق کمانے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے روز قیامت آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے یہ حدیث ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے مال کیسے کمائیا اور آپ نے مال کیسے خرچ کیا یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ زمانہ جہلیت ہوا کرتا تھا اس وقت جو پروردگار نے روشنی بکھیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسر سے تو یہ ان کا فرمان ہے کہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا یہ مال کیسے کمائیا اور اپنا مال کیسے خرچ کیا اس لیے میری ان سے دست بستہ گزارش ہے بزنس کمیونٹی سے کہ کسی قسم کا نہ کبھی پینک ہوگا نہ کبھی کوئی حراسمنٹ ہوگی اگر ان کو معمولی شائعبہ بھی ہو کہ نہیں جی ہمیں تو حراس کیا جا رہا ہے تو وہ میرے ٹیل فون نمبر ہر جگہ موجود ہے میں آپ کے دفتر میں تشریف لیا ہے نہیں آسکتے تو مجھے بتا دیں میں ان کے پاس چلا جائے ہوں گا کوئی ایگو نہیں ہے یہ وہ مغلیہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ میں باہر جا کر کسی کی شکایت نہیں سنتا مغلیہ دور ختم ہو چکا ہے جو بھی اس وقت جس کے پاس بھی جو اختیار ہے اسے اپنے رب کی صاحب نے بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ اس نے اپنا اختیار کیسے استعمال کیا اور کیا اس نے اپنا اختیار لوگوں کے لیے استعمال کیا ملک کے لیے استعمال کیا تو میرا خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اتنی جو میں نے ایشورنس دیئے وہ کافی ہے ابھی تک بات چیت ختم نہیں مجھے پتہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو دیکھیں نا رمضان میں نے تو نہیں بنایا ہے نا یہ افتاری جو ہے وہ تو ہنجی افتاری تھی اسلام کو ہی ہونی ہے نہیں نہیں اب آپ کی افتار تک ہیں تو ٹھیک ہے لیکن شاید میں افتار تک نہ ہوں تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ بنیادی بات جو میں ارز کر رہا تھا اور ایک دفعہ میں دوبارہ کہہ دوں کسی بزنس من کے خلاف کوئی کالاپان نوٹس کوئی انکوائری یک طرفہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی جب تک اس کی پلی سننے لی جائے گی اور یہ میں سپیشلی حوالہ دے رہا ہوں ٹی ٹی کا جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے اس کے بارے میں نام پوچھ کچھ کریں گے نام آرہ منڈیٹ ہے لیکن وہ پبلک آفیس ہولڈر جو کہ مختلف عوضوں پر براجمان رہے ہیں ان سے منی لارنن کے لیے پوچھا جا رہا ہے اور پوچھا جائے گا اور یہ میں نے جیسے پہلے ہرز کی کہ اس میں ابتدائی جو سو موٹو ایکشن ہے وہ انریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا تھا کیونکہ شاید وہ وقت کی اہم ترین ضرورت چیز کی ہے وہ لیا بھی جانا چاہیے یہ بات باتیں ساری تھی جو میں نے بزنسمن کمیونیٹی سے میں نے کہنی تھی اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس یقین دہانی پر جو ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ کروا چکا ہوں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی حراسمنٹ نہیں کوئی پینک نہیں وہ بالکل جانا دارانا بہتر طریقے سے اپنی بزنس ایکٹیوٹیز کو جنریٹ کریں تاکہ غریب کو بھی روزگار ملے اور وہ بھی اپنی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھ سکے وہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں سوالات کے لیے آج صرف میں اس لی آیا ہوں کہ ان دو باتوں پر اپنا موقف پیش کروں انشاءاللہ عید کے بعد سیراسل آپ سے بہت لیکن ایک آپ مجھے اگر بننے کا موقع دیں گے تو میں صرف تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی صبر کا امتحان تو لے رہا ہوں لیکن آپ اس امتحان میں آپ کی کمپارٹمنٹ جی سپلی نہیں آنی چاہیے آپ سب کو پاس ہونا ہے اس میں پھر دوسرا جو اہم الزام لگا وہ یہ تھا کہ جی وہ بیروکریسی کام نہیں کر دی بیروکریسی جو ہے نیاب کی وجہ سے خوف زدہ ہے میں نے سب سے پہلے پنجاب فیڈل بیروکریٹس کو بلایا تمام سیکرٹریز کو بلایا نہیں میں خود ان کے پاس گیا اور جو میں نے جس طریقے سے ابتدا کی وہ یہ تھی کہ نیاب کا چیئرمنٹ اپنے ارتساب کے لیے آپ کے سامنے ہے آپ بتائیں کہ ایسی میں نے کیا غلطی کی یا نیاب نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں آپ یقین کریں فیڈل بیروکریسی میں کسی قسم کے ایسی بات کی کہ کسی نے کوئی شکایت کی ہو ماں سوائے اس کے کہ ہمیں نیاب میں طلب کیا جاتا ہے اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ گریٹ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس ان کے جتنے کیسز آئندہ ریجسٹر ہوں گے وہ میں خود دیکھوں جب تک میں ٹھیک ہے کام کا برڈن بڑھ جائے گا کچھ ڈیلے کا فیکٹر بھی آ جائے گا لیکن جب تک بازی نظر میں کیس نہیں بنے گا ان کو نہیں بلائے جائے گا اور بلانے سے پہلے ان کے خدمت میں سوال نامہ بھی جوایا جائے گا کہ یہ چند سوالات ہیں ان کے اگر آپ جوابات دے دیں اگر جوابات تسلیب بخش ہے تو ان کو مزید بلانے کی ضرورتی نہیں ہے ہم نے کس لیے ان کا وقت ضائع کرنا ہے بیورو کریسی بیورو کا مطلب ہوتا ہے کام بیورو کریسی کا مطلب ہوتا ہے کرنا اور پھر مطلب یہ شاید آپ میں سے کچھ حساب کو پتہ نہ ہو میں خود بیورو کریٹ رہا ہوں میں سیکشن افسر رہا ہوں میں ڈیپٹی سیکٹری رہا ہوں میں سیکٹری لا رہا ہوں میں رسطار ہائی کورٹ رہا ہوں میں نے یہ سارے بیورو کریٹک بارٹل نیکس ہر چیز میں نے دیکھی ہوئی اور بیورو کریسی کسی بھی نظام مملکت کو چلانے میں اس کی حسیت ریڈ کی ہڈی کی ہے مطلب میں یہ نیپ کس طرح سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے بیورو کریٹک سیٹ اپ کو بغیر کسی وجہ کے ڈسٹرپ کرے گا ماضی میں جو ہوا دیکھیں اس کے لئے میں ذمہ دار نہیں ہوں اور کسی اور کو میں اس لئے ذمہ دار نہیں تھیرا رہا کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کسی کی غیر موجودگی میں یہ میں بات نہیں کروں گا اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر انیس سال نیپ کو ایک ادارہ بنایا جاتا ایک ادارہ بنانے کے لئے انیس سال صرف کی جاتے تو آج نیپ کہاں سے کہاں ہوتا لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا میں صرف ماضی میں ایک صورت میں آپ جاتے ہیں کہ آپ ماضی سے سبق لیتے ہیں حال میں رہتے ہیں آپ اس سبق سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کا مستقبل روشن اور خوبصورت ہو اس حال تک میں گیا ہوں اسلامباد کے بیوروکریٹ سے اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ ایکیس سے بائیس گریڈ میں جانے کے لئے نیپ کی جو کلیرنس ہے وہ اس حد تک ہوگی کہ آپ کی بالکل کلیرنس ہو جائے گی بعد میں جب کیس بنا ریفرنس بنا پھر عدالت جانے اور آپ جانے اس سے بھی تھوڑا سا ان کو ریعت دی کہ انیسیسیری کسی کی پرموشن جو ہے وہ نہ رکنی چاہیے اس لئے کہ جی وہ نیپ نے اس کے لئے ایسا لکھا ہے لیکن میں عرباب اختیار سے اور حکومت سے دس بستارز کرتا ہوں ریڈار پر ہیں یا جن کے کیسز نیپ میں چل رہے ہیں یا جن کے انیویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے آپ یہ سوچ کر ان کو کوئی عدہ نہ دیں کہ وہ عدے پر آنے کے بعد نیپ ان سے پوچھوچ نہیں کرے گی کوئی کسی عدے پر ہوگا جس کا کیس چل رہا ہے اس کا کیس چلے گا اس لئے میں میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں کو وہ عدے نہ دیے جائیں جو بہت زیادہ جن جو عدہ جلیلہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہوں گے کیونکہ اگر وہ نیپ کے ریڈار پر ہیں یہ نیپ کے مقدمات ہیں تو وہ اپنی جگہ وہ چلیں گے اور وہ چلتے رہیں گے اس کے علاوہ پھر میں پنجاب گیا پنجاب کی بیورکریسی سے ایڈریس کیا آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں اور یہ بات سننے والی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیپ سے کیا شکایات ہیں پنجاب کی بیورکریٹک سیٹ کو پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے دو اصحاب نے اپنی شکایات مجھے بتائیں لیکن وہ شکایات آیسے پانچ سال چھ سال چھ سال پہلے کی تھی میں نے پھر بھی میں نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ اب تو ممکن نہیں ہے کیونکہ بات بہت پرانی ہے آپ اب کی بات کریں آپ اکتوبر دو ہزار سترہ آنورڈ بات کریں کہ نیپ نے کسی بیورکریٹ ساتھ کیا زیادتی کی میں نے تقریباً چیلیس منٹ ان کو ایڈریس کیا بیس پچیس منٹ سوالات کے جواب ہوئے میرے جانے کے امیج ایٹ اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹی پنجاب فوکل پرسن ہوگا جس بیورکریٹ کی کوئی شکایت ہوگی وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹی کو دے گا ایڈیشنل چیف سیکرٹی کا رابطہ برا راست میرے ساتھ ہوگا کہ جی فلان بیورکریٹ کو یہ شکایت ہے تاکہ ان کا فوجی طور پر ازالہ کیا جائے ساتھ یہ طے پایا کہ کسی بھی شہری کو اس میں بیورکریٹس کا کوئی وہ نہیں ہے ہتھکڑی نہیں لگی یہ ٹھیک ہے کہ ہتھکڑی لگنے سے عزت نفس کو نقصان پوائنٹ ہے لیکن جن کو ہتھکڑی لگتی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی عزت کا خیال کرنا یا عزت کو بچانا ان کے فراز میں شامل ہے لیکن اب گزشتہ چند مہینوں سے یہ سٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ کسی کو ہتھکڑی نہیں لگے گی اور اس کے بعد کسی کو ہتھکڑی نہیں لگی اس کے علاوہ جو ہم سٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی ایشو میں انوالو ہے اول تو دیکھیں نا لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ منی لانڈنگ کرتے ہیں یا جب اس قسم کے سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو کیوں انوالو کرتے ہیں پہلا کا صورت تو ان کا ہوا لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ کسی خاتون کو نیپ کے دفتر نہیں بلایا جائے گا اگر ان سے تفتیش کرنی مقصود ہے تو پہلے سوال نامہ دیا جائے گا اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تشریہ گرائے جاتی ہے تو نیپ کی خاتون انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان کے گھر جائے گی اور ان سے پوچھے گی کہ یہ بات ہے یہ بات ہے تاکہ ان کے سوالات کی جواب گئے جائے حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ریفرنس میں کسی خاتون کا نام نہ ہے وہ کہ اس کا مورد الزام نیپ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا اہل خانہ کی ان لوگوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جنہوں نے غلط کام کیے لیکن سامنے اپنی گھر کی خواتین کو رکھا تاکہ ان کا نام سامنے آ جائے تو اب گزارش یہ ہے کہ پنجاب کی بیورکریسی اسلام آباد کی بیورکریسی کے پی کے کی بیورکریسی مطلب اس وقت تک ایک سنگل شکایت نہیں ہے بلوشتان سے میں خود تعلق رکھتا ہوں میں ٹاٹ کے سکولوں پہ پڑھا ہوں ساری زندگی بلوشتان میں گزری ہے بلوشتان کی بیورکریسی کو کوئی شکایت نہیں لیکن فرض کریں کہ بلوشتان کا وہ بیورکریٹ یا بلوشتان کا وہ سیکٹری جن کے کموڈ سے لاکھوں روپے کی رقم نکلے جن کے خوصلخانوں سے اربن روپے برامت دھوں جن کے کارپیٹ کی نیچے سے لاکھوں روپے برامت دھوں لاکھوں ڈالر برامت دھوں تو کیا نیب ان سے نہیں پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو وہ بیورکریٹ جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہوں گے تو بیورکریسی کا اپنی یہ فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریعت نہیں ہونی چاہیے اگر بیورکریٹس رولز آف بزنس کے مطابق کام کریں کانون اور رائن کے مطابق کام کریں آپ یقین کریں کہ نیب کبھی کسی بیورکریٹ کی طرف رخ ہی نہیں کرے گی ہمیں ضرورت کیا ہے اور تھوڑے میگا کیسز ہیں اور اس وقت پالیسی بھی یہ ہے کہ اپنی توجہ صرف میگا کیسز پر رکھیں پھر میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحبان سے یہ گزارش کی کہ آپ کا جو انٹرنل ارینجمنٹ ہے اس کے لیے کرپشن کے لیے آپ اس کو عمل ملائیں آپ وہ میکنزم استعمال کریں تاکہ انٹرنلی جب آپ کسی کو سزا دیں گے تو دوسرے کے لیے سبق ہوگا اور نیپ کو بیچ میں نہیں آنا پڑے گا آپ اپنا مسئلہ اپنے لیول پر حل کر لیں تاکہ نیپ تک بات ہی نہ پہنچے تو یہ اب صورتحال اس اعتبار سے بہتر ہے کہ کم از کم کوئی کسی قسم کی کوئی شکایت فار دی لاسٹ فیو منتز جب سے پنجاب بیورکریسی کو ایڈریس کیا ہے کی پی کے کو کیا ہے فیڈرل بیورکریسی کو کیا ہے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے بیورکریسی اپنا کام کر رہی ہے بیورکریسی اپنا کام کرے گی اور ملک کی جتنی پالیسی ہیں یقیناً ان پر عمل درامت کرنا بیورکریسی کا کام ہے اس میں نیپ کسی صورت میں فگر ان نہیں کرتا اب ایک آخری بات جو میں آپ کی سامنے وہ ارز کروں وہ صرف یہ تھی کہ متعدد دفعہ بار بار یہ کہا جا رہے کہ جی نیپ سیاست میں ملوث ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیپ کسی قسم کی سیاست میں ملوث نہیں ہے نہ کوئی سیاست میں ملوث ہونے کرا دا ہے ساری زندگی ایک آدمی سیشن جیسے قائم مقام چیز اصاف پاکستان تک گیا جس کے کیریئر میں سیاست کا نام و نشان شامل نہیں ہے وہ نیپ کا چیئرمن بن کے ایک دم تبدیل ہو جائے گا کسی قسم کی سیاست میں نیپ اس وقت ایک انتہائی آزاد ادارے کی ایسی ایسی اپنا کام کر رہے ہیں انڈیپنڈنٹ ادارے کی ایسی ایسی اپنا کام کر رہے ہیں کوئی حکومتی اثر نہیں کوئی ڈکٹیشن نہیں کوئی سیاست نہیں صرف واحد کام یہ ہے کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے ہمارے آتھ میں کشکول نہ رہے اور ہم بھی بائزت لوگوں کی طرح کام کر سکیں بلکہ وہ سیاست سے مجھے ایک شیر یاد آگیا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے تو اس کے ساتھ میں اپنے اس کو صرف میں آج اپنا موقع پیش کرنا چاہتا تھا نیپ کا ان دو ایشیوز پر مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ کشنگی فیل کریں گے کہ جی ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیئے ایک بات میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں واحد شخص ہوں آپ کو بھی ایڈریس کیا تو میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جنرلس صاحبان کے سوالات ختم ہو جائیں گے میرے جواب ختم نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ عید کے بعد کسی مناسب موقع پر آپ کی ہر سوال کا جواب وہ دراصل میں نے ایک دو صحافی صاحبان جو میرے دوست بھی تھے ان کے ایک دو سوالوں کو جواب دیئے تو جو کالم دو دو تین تین کالم جب آئے تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ پہلی میرا خیال تھا کہ صرف خبریں لانا یا خبریں ڈھونڈنا صحافیوں کو کام ہے اب پتہ لگا کہ جوتھی بھی بن گئے نجومی بھی بن گئے اس کے لئے آپ سب کو مبارک بھی بن گئے آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو کون لوگ ہیں جو بسلسل آپ کو دھمتیاں دے رہے ہیں آپ بہت شکریہ جی آپ مجھے سیلادی میں میں نے آپ کو باتا ہوگا اچھا دارے کے والے سے بتایا سر آپ نے بڑی اچھی تقریر کیا ہے نہیں نہیں میں مقرر اچھا نہیں ہوں اچھا لیکن سر آپ نے دیکھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نیب کسی کے استعمال میں نہیں ہے نیب کسی کے نفس کے لئے اس بیان تو بڑے اچھے لیکن دراؤنڈ پر ہم دیکھتے ہیں میں آپ کو دو مثالیں دوں جی جی آپ نے بلوکستان کی بیروکریسی کا حوالہ دیا اور آپ نے کہا کہ ہم نیب کو ان سے بھی پوچھیں گی نیب نے انانونس کیا کہ رئیسانی صاحب اور خالد لانگو صاحب ان کے جو بیلز کے خلاف ہم اپیل کریں گے نیب نے اپیل نہیں کی علیم خان کے خلاف یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے پلیز پلیز علیم خان صاحب کے حوالے سے نیب نے اپیل نہیں کی ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ نیب جب پولیٹیشنز کا کیس آتا ہے تو بھوری پولیٹیشنز کو گرفتار کرتی ہے لیکن جب ملک ریاض صاحب کا کیس آتا ہے پانچ کیسز ہیں ملک ریاض صاحب کے آپ بیریئر ٹاؤن میں رہتے ہیں آپ کے اوپر انزام ہے کہ آپ نے چیر پر نیب لگنے کے لیے ملک ریاض صاحب کو ملاقاتیں کی آسفری زلداری سے ملاقاتیں کی تو پول کی دفعہ آپ بہر یہ نہیں کہہ رہو کہ آپ کوئی ان سے ملے ہوئے ہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہو لیکن یہ انزامات ہیں دیکھیں میرا خیال سوال کافی لمبا ہوگا ہے میرا ایک جواب سن لیں کہ علیم خان صاحب کے آرڈر ہوئے چند دن ہوئے ہیں یہ کوسچن کے جیز اپیل دائر کریں گے یا نہیں کریں گی یہ زیر غور ہے لانگو کی بارے میں بلوشتان آئی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے دوسرے جو سیکٹری صاحب ہیں اپلی بارگین کے لیے انہوں نے درخواست دی دی ہے جب عدالت کسی چیز کی کاغنیزنس لیتی ہے تو نیب کسی چیز کی کاغنیزنس نہیں لیتا اگر یہ جو آپ نے جن لوگوں کے حوالے دیئے اگر ان کے ساتھ اتنے ہی گیرہ تعلق ہوتا تو ان کے ریفرنس کے بھی فائل نہ ہوتے تینک چیز آپ کو بتائیں کہ چیرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ چیرمین نیب بنے سولہ سترہ مہینے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں انہوں نے کہا کہ میری ذات کے حوالے سے جو کہا گیا اس پر ہمیشہ خاموش رہا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کو بلا وجہ ڈرائے جا رہا ہے یہ دعویٰ غلط ہے کہ نیب اور مئشت ساتھ چل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیب اور مئشت ایک ساتھ چل سکتے ہیں بار بار یہ کیوں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مئشت اور نیب ایک ساتھ نہیں چل سکتے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ نیب اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے نیب نے معیشت کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ ڈالر مہنگا ہوا تو کیا اس میں نیب کا قصور ہے نہ ماہر معاشیات ہوں اور نہ ہی سیاستدان ہوں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چلتی نیب اور کرپشن ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور معیشت تو ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں اب جواب نہ دیتا تو ادارے کے لیے نقصان دے ہوتا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے کہ ملکی بدھالی میں نیب کا ہاتھ ہے کیا ڈالر نیب کی وجہ سے بڑا ہے ڈالر مہنگا ہونے میں نیب کا کیا قصور ہے نیب نے آج تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جو ملکی معیشت کے لیے تباہ کن ہوتا